آج رینجر نے عمران خان کو گرفتار کیا ہے ان پہ لاتھی چارج کیا ہے ان پہ تشدد کیا ہے ان کی گیر کرونی جو گرفتاری کیا ہے اس میں طریق میں پہلی مرتبہ عوام کا گمہ گسہ دیکھیں نوجوان اس وقت لاہور میں کور کمانڈر ہوس کے اندر داخل ہو چکے ہیں ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ 9 اور 10 مئی کے دن جو کچھ ہوا اس کا خیال اور پلاننگ بہت عرصہ پہلے ہی ہوئی تھی اور اس میں عمران خان مفینا طور پر ملوث تھے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر رہنماؤں کو مفینا پلان کا علم ہی نہیں تھا اسے خفیہ رکھا گیا تھا اور صرف چند قابل بھروسہ وفاداروں جن کے نام رپورٹ پر موجود ہیں کو اس کا علم تھا اور یہی وہ افراد تھے جنہوں نے عمران خان کے ہدایت پارٹی کے دیگر حلقوں تک پہنچائی انٹیلیجنس ایجنسی نے پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے الزام آئیت کیا ہے کہ عمران خان نے خصوصی طور پر ہدایت دی تھی کہ ان کی گرفتاری کی صورت میں پہلے سے تیشدہ مقامات اور جگہوں کو حدب بنایا جائے نو مائی کو مراد سید نے یہ بات پارٹی کے رہنماؤں کو اپنی ٹوئٹ کے ذریعے بتائی اور ہدایات کی کہ بتائے گے مقامات پر مظاہرے شروع کیا جائیں عمران خان نے متعدد مرتبہ خود اپنی اور اپنی پارٹی کی نو مائی کے واقعہ سے لا تعلقی ظاہر کی ہے اس کی وجہ انہوں نے اسرار کیا ہے کہ بی ٹی آئی نے ماضی میں بھی پر سکون مظاہرے کی ہیں انہوں نے الزام آئیت کیا ہے کہ تباہی کے پیچھے ایجنسیا ملویس تھی اور اس کا مقصد بی ٹی آئی پر پابندی آئیت کرانا تھا عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ واقعی کی آزاد انکوائری کرائے جائے تاکہ نو مائی کے دن کے واقعات کے حوالے سے حقائق سامنے آئے وہ پرانی عمارت کو جلانا یعنی تو یہ جان کے جو ہمارے پر ڈالا جا رہا ہے پہلے ہمارے سے پوچھیں کہ کبھی عمران خان نے ستائیس سال میں کہا ہے کہ جناب جلاو گھراو کرو ہمیشہ پورا منتجاج کا ہے کانون اور آئین کے بیچ میں رہے یہ میرا ستائیس سال کا ہے ابھی جب مجھے گولیاں لگی ہیں تب توڑ پھوڑ نہیں ہوئی تب جلاو نہیں کیا تو اس لیے ایک میں نے ایک میں نے اس وقت مذاکرہ دی ہوئی ہمارا صرف ایک ہی میں نے شروع سے کہا کہ میں ہر سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن بات کرنے کی تو ایک ہی الیکشنز اور بات کس کی کرنی ہے